بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ دوستو کیسے ہیں امید کرتا ہوں خیرے سے ہوں گے دوستو آج کی یہ ویڈیو جو ہے بہت سارے دوستوں نے مجھے بولا تھا کہ سنگل سنگل ورڈز کے بارے میں آپ بتائیے سنگل سنگل ورڈز کے بارے میں بہت سارے لوگوں کو جو نئے آتے ہیں عربی کنٹریز میں ان کو نہیں پتا ہوتا تو اگر سنگل سنگل ورڈز کے بارے میں پتا چل جائے واقعی بہت زیادہ ہیلپ ہو جاتی ہے تو آج کی جو ویڈیو ہے یہ چھوٹے چھوٹے لفظ جو میں ہے ان کو میں بتاؤں گا کہ عربی میں کس طرح سے بولنا ہے چھوٹے چھوٹے لفظوں کے ذریعے انشاءاللہ میں آپ کو سکھانے کے کوشش کروں گا ٹھیک ہے تو میری ویڈیو جو ہے دیکھتے رہیے گا ہو سکتا ہے اس کے اندر کوئی ایسا لفظ ہو جو آپ کو جس کی کہیں ضرورت پڑ جائے اور آپ نے سنا ہو اور آپ کی ہلپ ہو جائے ٹھیک ہے تو چلیے آپ کا ٹائم ویسٹ کیے بغیر ویڈیو کو شروع کرتے ہیں انا میں ٹھیک ہے نحنا ہم یا اہنا ہم انتم تم جمع کے لیے ٹھیک ہے انتم تم جمع کے لیے انتم انتم بولنے کے زیادہ لوگ ہیں تو وہاں پہ بولیں گے انتم جمع کے لیے جمع کے لیے استعمال ہوگا انتم وہاں ссылی تم لوگ انتم تم لوگ ہم وہ جمع کے لیے ہوا وہ ایک مرد کے لیے ہی یا عورت کے لیے ہی یا یعنی عورت ایک عورت کے لیے ہادہ یہ ہادہ اشارہ یہ یعنی جیسے یہ میرے آگے مائک رکھا ہوا ہے میں بولوں گے ہادہ یعنی یہ سامنے ہی چیز اس کو ہادہ اس طرح سے بولیں گے من کون من کون لمن کس کا لمن کس کا ای ای کونسا مازہ یا اش اس کا مطلب ہوتا ہے کیا مازہ کیا یا اش اس کا مطلب ہوتا ہے کیا مازہ یعنی کیوں یا کس لیے مازہ کیوں یا کس لیے یا لیش بھی بول سکتے ہیں اس کے جگہ لیش کیوں یا کس لیے سیم ہوتا ہے لی میرے لیے میرے لیے میرا میری میرا لی میرا میرے میری اس طرح سے لی اس طرح سے استعمال ہوتا ہے لنا ہمارا ہماری ہمارے اس کے لئے بولیں گے لنا لہم ان کا لک تمہارا یا تیرا لک تمہارا یا تیرا یا مجھے ای مجھے ای یعنی مجھے لی میرا پہلے بھی بتایا لی میرا واؤ اور کما جیسا کے کما جیسا کے فوق اوپر اوپر فوق الالفور الالفور ہوتا ہے ایک دم سے الالفور الالفور ایک دم سے الالالکتر سی ہے بسی بولتے ہیں تا الالالکتر زیادہ سے زیادہ اکتر 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 ہوتا ہے زیادہ اکتر ہادہ یعنی یہ بہت زیادہ ہے فی اکتر من ہو یعنی اس سے زیادہ ہے ہادہ کتیر یعنی کتیر سے اکتر ہادہ اکتر یعنی ہادہ یہ زیادہ ہے فی النحایہ آخر کار من قبل پہلے سے مرہ ثانیہ دوبارہ مرہ ثانیہ دوبارہ یا مرہ اخرہ دو طرح سے بول سکتے ہیں دوبارہ کو مرہ اخرہ یا مرہ ثانیہ اس کا مطلب ہوتا ہے دوبارہ مرہ اخرہ ایسے بھی بول سکتے ہیں ایک بار پھر یا مرہ ثانیہ دوبارہ یا مرہ اخرہ ایک بار پھر جیسے کہتے ہیں try again انگلیش میں بولتے ہیں عالہ عالہ ہوتا ہے اوپر اوپر کو کہتے ہیں اعلا جیسے کہتے ہیں اعلا درجہ اعلا درجہ یعنی اوپر والا درجہ وہی عالہ عالہ اوپر عالہ ایکس بھی بولتے ہیں عالہ ایکس بھی بولتے ہیں یعنی کہ برعکس عالہ ایکس کہ برعکس یعنی اس کا مطلب الٹا ہوتا ہے جو ایدن ایدن بھی یعنی also انگلیش میں بولتا ہے ایدن بھی والو اگرچا والو اگرچا بین بین یعنی تھوڑا سا میں اس کو ڈیٹیل میں سمجھا دیتا ہوں بین ہوتا ہے درمیان ٹھیک ہے اگر کوئی بات ہے کہتے ہیں ہمارے یہ بات ہمارے درمیان میں ہے ہاد کلمہ بین یعنی یہ بات ہمارے درمیان میں ہے بین تمہارے اور میرے بین تمہارے میرے درمیان میں ہے بعید ان سیدور بعید ان سیدور ٹھیک ہے سیدور ہے بعید ان یعنی سیدور الان ابھی ٹھیک ہے الان ابھی کیوں کے ہوتا ہے لیش لیش کہتے ہیں کیوں کے خلف خلف کہتے ہیں پیچھے پیچھے کو خلف یعنی خلفی ہادہ خلفی یعنی یہ پیچھے کا خلف اس کے بارے سمجھا دیتا ہوں جیسے آپ کے گاڑی کے ٹائر ہیں چار ٹائر ہیں ٹھیک ہے دو پیچھے دو آگے آپ کا ایک گاڑی کا ٹائر بینچر ہو جاتا ہے پیچھے والا تو آپ اس کو کیسے کہیں گے عرب میں ٹائر بینچر خلفی 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 پیچھے والا ٹھیک ہے خلفی یعنی پیچھے والا خلفی پیچھے والا امامی آگے والا جیسے ہمارے آگے کھڑے ہوتا ہے امام ہم اس کو کہتے ہیں ایکچلی امامی کہتے ہیں امام کہتے ہیں آگے والے کو آدھاء امامی یعنی آگے والا خلفی پیچھے والا یا خلف پیچھے امام آگے اس طرح بول سکتے ہیں تحت تحت غریب غریب جیسے اردو میں کہتے ہیں قریب غریب قریب لفظ دونوں سیم ہیں غریب یعنی قریب ورہ پری ورہ پری یا ورہ خلی ورہ یعنی پچھے پری ہٹو ارجہ ورہ یعنی پچھے ہٹ جاؤ پچھے ہٹ جاؤ ارجہ کا مطلب ہوتا ہے واپس ہو جاؤ ورہ پری ہو جاؤ ٹھیک ہے یہ سب کی مشکل ہے یہ سب کا مسئلہ ہے یہ موضوع سب کے لئے ہے یہ چینل سب کے لئے ہے کنا کہتے ہیں چینل کو یہ چینل سب کے لئے ہے اس طرح بول سکتے ہیں ہم بولتے ہیں لیکن اربیک میں اس کو بولتے ہیں لیکن لیکن یعنی لیکن اصفل ایک تو ہوتا ہے نا نیچے تحت یعنی جو آپ کے پاس ہے جیسے بیٹھ چھوٹی کہ تحت نیچے ایک ہوتا ہے نیچے کی طرف جا رہا اصفل جیسے دھلان جس کو کہتے ہیں دھلان کہلو یعنی نیچے اصفل نیچے ٹھیک ہے الہ الاسفل نیچے کی جانب الہ الاسفل نیچے کی جانب غیر سوائے غیر یعنی اس کے سوائے فی غیر یعنی اس کے علاوہ فی غیر ہادہ اس کے علاوہ کچھ ہے غیر یہاں پہ اس طرح استعمال ہوتا ہے ان، من، لا، ان، سے ان کا مطلب ہوتا ہے سے من بھی ہوتا ہے سے لا، لے، سے تینوں کا مطلب سے ہوتا ہے ان، من، لا، لے لام کے نیچے زیر ٹھیک ہے ان، من، لا اس کا مطلب ہوتا ہے سے فی جوہ اس کے اندر ہے فی ہے یعنی میں ٹھیک ہے؟ اس طرح بھی بولتا ہے فی اندر اندر کو داخل کہتے ہیں داخل، اندر، خارج، باہر ہادہ داخل یعنی اندر ہے ہادہ خارج، باہر ہے ان، اگر اگر کو بولیں گے ان تاخر، دیر تاخر یعنی دیر یہ لفظ ہے ابعد یعنی دور ہٹو ابعد خلی ابعد یعنی دور ہٹ جو ہٹو دور ہٹو ابعد پری ہٹو یا دور ہٹو خارج، باہر بل خارج بل خارج باہر کی جانب خارج تو مطلب ہے باہر باہر کی جانب اب کوئی راستہ ہے یعنی راستے کو کہتے ہیں شعرہ یا طریق طریق بل خارج حادہ طریق بل خارج یہ راستہ باہر کی طرف ٹھیک ہے فقط یعنی صرف صرف فقط اردو میں بھی بولتے ہیں فقط کو فقط یعنی صرف الہ کی طرف جا رہے ہیں الہ جس طرح آپ کسی چیز کی طرف جا رہے ہو الہ کی طرف یا کی جانب الہ حتہ 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 کے حتہ کے جیسے ہم کہتے ہیں وہ یہاں سے لفظ کیا ہے حتہ بے وسیلہ کے ذریعے جیسے ہم کہتے ہیں نا وسیلہ وسیلہ اردو میں بھی لفظ ہے کسی کی وسیلے سے ایسا ہو جائے اس طرح سے بے وسیلہ کے ذریعے یا اس کو لوکل میں یہاں پہ اربیک میں بے وسیلہ جو ہے سٹینٹرک میں ہے یہاں بھی اس کو بول سکتے ہیں انترک انترک کی طرف سے ٹھیک ہے کی طرف سے انترک یکے ذریعے انترک کے ذریعے کہتے ہیں معا معا یعنی سات معا سات بعید بعید دور ہوتا ہے دور کو کہتے ہیں بعید یعنی دور بے غیر بے غیر بغیر بغیر جیسے کہتے ہیں بغیر 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 سیم ہے سرعہ جلدی سرعہ جلدی آہستہ محل آہستہ یا اس کو لوکل زبان میں بولتے ہیں شوئیہ شوئیہ یعنی سلو شوئیہ سلو آہستہ روح شوئیہ شوئیہ یعنی آستہ آستہ جاؤ لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں لا نہیں مافی نہیں کہنا مافی تو ویسے بنایا آگر لفظ ہے آپ نے کہنا ہے لا یعنی نہیں مافی کے جگہ آپ نے بولنا ہے لا نہیں اگر آپ نے مافی مطلب بولنا چاہتے ہو کہ نہیں اس کی جگہ سمپل بولے لا ٹھیک ہے بعد میں بعد میں آبد کبھی نہیں آبد یہ نہیں ہو سکتا کبھی نہیں کبھی نہیں بولنا ہے اب بولو آبد یعنی کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ نے کبھی جو ہے آپ نے کبھی جھوٹ بولا اگر آپ نے کبھی نہیں بولا تو آبد کبھی نہیں بولا ایسے ویسے دنیا میں کوئی آدمی ہے نہیں آبد کا مطلب ہوتا ہے کبھی نہیں جو بھی آپ نے کبھی نہیں کہا کیا جو بھی آپ نے کبھی نہیں کیا وہاں آپ لگا سکتے ہو آبد کبھی نہیں احیانا ہوتا ہے کبھی کبھار احیانا کبھی کبھار لعل یعنی شاید می بھی یعنی یہاں شاید کو شاید کو یہاں پہ کہتے ہیں ممکن یعنی می بھی می بھی ممکن بھی کہتے ہیں ممکن کبھار یعنی ممکن کبھار ہو سکتا ایسا ممکن کبھار ہو سکتا ایسا شاید اور سٹینڈر اربیق میں اس کو بولتے ہیں لعل یعنی شاید متہ متہ کب متہ کب یا جب می تا بولنا ہے می تا کب یا جب دونوں میں استعمال ہوتا ہے آئین کہاں آئین علف سے جو لکھتا آئین علف سے آئین کہاں یا جہاں کہاں یا جہاں آئین اور یہاں بھی سعودی میں اس کو بولتے ہیں آئین آئین کی جگہ آئین کثیر کثیر بہت ہادہ کثیر یہ بہت ٹھیک یہ کثیر ہوتا ہے زیادہ بہت کثیر زیادہ بہت آئین عام طور پر اس کو کہتے ہیں آئین بغیر حساب ناقابل شمار ناقابل شمار بغیر حساب یعنی ناقابل شمار اس کو کہتے ہیں کثیر زیادہ ناقابل شمار زیادہ آئین بغیر حساب کثیر یعنی یہ بغیر حساب کے بہت زیادہ ہے ناقابل شمار ناقابل شمار زیادہ بہت کم کتنے کم کتنے ہنا یا ہنا ہنا یا ہنا اس کا مطلب ہوتا ہے یہاں یہاں ہنا یا ہنا اس کا مطلب ہے یہاں ہناک وہاں ہناک یا ہناک ہناک یا ہناک اس کا مطلب ہوتا ہے وہاں کیف کیسے کیسا کیسی کیف کیف کیسے کیسا کیسی یہاں پہ اس کے لیے use ہوگا لفظ کیف نعم یعنی جی ہاں رسپیکٹ میں آتا ہے اگر آپ کو کوئی بلاتا ہے تو آپ بولو آئیوہ نہیں بولو آئیوہ تو بنایا ہوا خود کے لفظ ہے یہ لوکل میں آتا ہے ڈائیالک میں آتا ہے سعودی ریبیہ میں آئیوہ کی جگہ اگر آپ کو کوئی بلاتا ہے آپ کا نام لے کے بلاتا ہے مطلب آپ کا نام اگر احمد ہے آپ کو بولتا ہے احمد آپ بولو گے نعام آپ ایسے نہیں بولو گے آئیوہ آپ بولو گے نعام جی جی ہاں نعام ٹھیک ہے الہ الان اب تک الہ الان اب تک یا تحال اب تک تحال الہ الان لیکن پہلے میں آپ کو بتایا یہ سارے لفظ ہو چکے پہلے بھی میں نے آپ کو بتا چکا ہوں یہی لفظ تو امید کرتا ہوں آج کی جو ویڈیو ہے اس پہ آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ضرور ملا ہوگا تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک سبسکرائب جو جو کر سکتے ہو اچھا کر دو شیئر بھی کر دو اس کو لائک بھی کر دو سبسکرائب بھی کر دو اور کچھ بھی اگر ہے کرنے کے لیے گھنٹی کا بٹن ہے ساتھ میں وہ بھی دبا دو تاکہ دوبارہ جب بھی ویڈیو اپلوڈ کروں نا آپ کو نوٹیفکیشن آجائے تو ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تک تک کے لیے اپنا بہت سا خیار رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ